السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اس میں روح محمد محمد آج جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ دہ ہارٹ ہے ٹھیک ہے یونٹ 3 آف دہ وائٹن ٹاکس بک اور اس میں ابھی کیلئے جو میں آپ کو چپٹر ڈسکس کروں گی وہ ہیں پہلے دین چپٹر ہے ٹھیک ہے ہارٹ وہ یونٹ ہے جو آپ نے بہت ڈیٹیل میں کرنا ہے جتنی ڈیٹیل میں آپ کر سکو اتنا بہتر ہے کیونکہ اس میں سے بہت زیادہ امسی کیوز آتے ہیں بہت زیادہ ایسی کیوز آتے ہیں وائیوے میں بھی آپ سے بہت پوچھتے ہیں ٹھیک ہے اور پہلا چپٹر ہم کھو لیتے ہیں پہلا چپٹر میں جو ہمارے پاس ہے وہ ہے کارڈک مسل دہ ہارٹ پمپ اینڈ فنکشن آف دہ ہارٹ والز یہ بیسک چپٹر آپ کے پاس ساری آپ کی جو کونسپس کی بیسیز ہیں وہ اسی چپٹر سے بنیں گی ٹھیک ہے سب سے پہلے تو یہ آلہ پہنے گراف آپ دیکھو گے اس میں آپ کو بتایا ہے کہ ڈائٹ اور ریفت ونٹرکل ہیں ان کے فنکشن کیا ہے پہلا چاہیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ڈائٹ اور ریفت ونٹرکل کے فنکشن اس کے بعد جو دو ڈائگرام آپ نے گھوڑ سے کرنا ہے یہ آپ کو انعاطمی ہے اور آپ کو یہ آنے چاہیے اس کے بعد آپ کی پاس کیا ہے اس کے بعد یہ ہے کیا ہے کہ کیا ہے یہ تین آپ کے پاس تیپ ہیں اٹریل، ونٹرکلر اور آپ کا انٹرزیک سسٹم ہے آپ پاس ان کی کریکٹر سٹکس آپ کو یاد ہونی چاہیے برا کے جو آپ پڑھو گے ایکشن پوٹینچل کارڈیا کنسل کے ایکشن پوٹینچل اور جو انٹرنزیک سسٹم او دا ہارٹ ایسے نوڈ ہے اس کا ایکشن پوٹینچل میں آپ کو فرق پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا یہ جو تین چیزیں آپ پاس لکھوئی ہیں آٹومیٹک ریدمیکل الیکٹرکل ڈسچارج ٹھیک ہو گیا یہ سپیشل ہے یہ اس کی پروپرٹیز ہیں یہ آپ نے ہر آنسر کے اندر ایکسائٹری سسٹم کی تین پروپرٹیز ڈالیتا ہے فیزیولوجی آپ پاس آجاتی ہے اس میں آپ کو پہلے ہی بتا چکیوں آپ پاس بتایا کہ آپ پاس کارڈیا کمسل سیلز ہوتے ہیں اور وہ سٹرائٹیڈ کی ہوتے ہیں کیونکہ ایکنین اور مائنسین فیلمنٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے مجود سو بناتے ہیں سنسیشیم کارڈیا کمسل ہے سنسیشیم کا فنکشن کیا ہے سنسیشیم کا یہ مطلب ہے کہ کوئی چیز جو ہوتی ہے ایک سنگ کے ساتھ جب موف کر رہی ہوتی ہے ساری چیز ایک ساتھ جب موف کرتی ہے فر ایکزمپل آپ کا کارڈیا کمسل جو ہے ایک اگر آپ پاس امپلس جنریٹ ہوئی ہے تو وہ سارے مسلز میں ایک جو ٹریور کرے گی اور پھر سارا ہارٹ جو ہے آپ کو ایک ساتھ جو پمپ کرے گا از ایک سنگل یونٹ جو ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ کہتے ہو کارڈیا کمسل آپ پاس کارڈیا کمسل میں دو سنسیشیاں ہیں ایک اٹریل ہے اور ایک ونٹیکول ہے یہ بھی آپ کو بہت ڈیٹیل میں کرواست چکی ہوں آپ پاس گیپ جنکشنز بغیرہ جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں یہ امپورٹنٹ ہے اس کے بعد اچھا یہ امسل کی بات ہے کہ کتنے سنسیشیاں ہیں ہارٹ کے یہ پھر آپ سے وائے وائے پوچھ لیتے ہیں دو ہیں ادھر لکھا ہوئے سنسیشیاں کی دیفینیشن کیا ہے یہ بھی آپ کو آنی چاہیے اس کے بعد دیوین آپ کے پاس دو میں کیوں ڈوائیڈڈ ہے اٹریل سنسیشیاں اور ونٹیکل سنسیشیاں دونوں ایک ساتھ ہی کیوں نہیں کر سکتے اس کا یہ فائدہ ہے کہ دو سنسیشیاں آپ کے پاس ہارٹ میں اس لیے ہیں تاکہ اٹریل پہلے کنٹریکٹ کرے اور جب اٹریل کنٹریکٹ کر کے آپ کا جو بلیڈ ہے وہ ونٹیکلز میں سینڈ کر دے تو تھوڑی بھی دیر بعد اٹریل پہلے کنٹریکٹ کرے ٹھیک ہو گیا یہ آپ کے پاس اس کی امپورٹنس لکھی ہوئی ہے دو سنسیشیاں ہونے کا ہارٹ میں فائدہ کیا ہے وہ ہے کہ اٹریل کنٹریکٹ اٹریل پہلے کنٹریکٹ کرے اس کے بعد آپ نے کارڈیک پوٹنشل کارڈیک مسلس اس کو آپ نے اپنے ریٹان لگا ہے یہ آپ کے پاس شورٹ کوسٹن میں بھی آ سکتا ہے اور آ جاتا ہے اور آپ کے پاس پوچھ لیتے ہیں اگر کنٹریکٹ کرے فائزت معاشر آپ کو پتہ ہوئیνی attracted اٹریلے کے لئے ان کے کارڈیک مسلس میں ایکشن پوٹنشل ہوسکا ہے اور اچھکا فائز اور خلاص کی مل Sahib پورا مل أناس کی کارڈیک مسل Health آپ کے پاس چینلس چینلس اٹریلے کے لئے بھائے اس کے پاس خلصے đó ایکشن پوٹینچل ہے اور آپ کے پاس کارڈیک مسئل کا ایکشن پوٹینچل ہے بچے اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ان میں سوڈیم پمپ سے ریلیٹڈ کنفیوز ہو جاتے ہیں آپ نے یاد کرنا ہے کہ کارڈیک مسئل میں جو آپ پاس کام کرنا ہے سوڈیم کے وہاں ہیں فاسٹ سوڈیم چینلز ٹھیک ہے جو وہ ریپیڈ ڈی پولرائزیشن کے لیے آپ کے پاس بہت ضروری ہوتے ہیں مگر جو آپ کے پاس ایسے نوڈ کے ایکشن پوٹینچل ہے ادھر آپ کے پاس فاسٹ سوڈیم چینلز نہیں ہوتے ادھر جو آپ کے پاس سوڈیم چینلز ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس ہوتے ہیں لیکی سوڈیم چینلز ٹھیک ہے یا پھر آپ ان کو لیکی سوڈیم چینلز کی دو یا پھر آپ فنی چینلز کی دو ایک ہی چیز ہوتی ہے اور وہ سلولی سلولی جو ہے آپ کے جو سوڈیم ہے اس کو لیک کرواتے ہیں سل کے اندر تو یہ فرق ہے ایسے نور میں لیکی سوڈیوم چینلز ہوتے ہیں اور کارڈیک مسل میں فاس سوڈیوم چینلز ہوتے ہیں یہ آپ کو پاس یہ آپ کو فرق بتاؤنا چاہیے سوڈیوم چینلز کون کون سے ہیں اس کے بعد آپ کو یہ میں بہت ڈیٹیل میں کروا چکی ہوں آپ کو پاس کارڈیک مسل کے ایکشن پوٹینشل آپ نے بہت ڈیٹیل میں کر لیے نہیں ہے یہاں سے خاص طور پر یہ جو سمری لکھی ہوئی ہے اگر آپ پاس شورٹ کوسٹن میں اس کا ایکشن پوٹینشل ڈسکرائب کرنے کے لیے آ جاتا ہے تو آپ نے سمری جو ہے اس میں آپ پاس فیز کو چینلز سے ریلیٹ کیا اور چینلز سے ریلیٹ کر کے آپ پاس پورا ایکشن پوٹینشل کا فنکشن بتایا ہے کہ کس طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے فیز چینل اور پھر فنکشن یہ آپ پاس آپ نے شورٹ کوسٹن آتا ہے تو اس میں آپ نے یہ لکھ کیا ہونا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ جو ڈیاغرام ہے یہ ڈیاغرام بہت ضروری ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے اچھی طرح کرنی ہے جو فیز ہیں وہ آپ کو بتاونا چاہیے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ویلاؤسٹی ہو جاتی ہے سیگنل کنڈکشن کی گاڑی اپنے سپیڈ یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے کس ویلاؤسٹی سے آپ کا سیگنل جو ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں ٹرابل کرتا ہے ادھر آپ کے پاس فنکشن ڈیفرنس لکھا ہے اور زیادی کا اپنی اسفرام بہتямиído ہے کیا ہے اس کا فائدہ یہ کہ آپ کو اپس جب باتا ہے یہ ایک افیق ٹائم ٹوئیٹ پروائید کر دیتا ہے آپ کے کارڈی مسلس کو کہ وہ افیقی بلڈ پمپ کر سکے افیقی بلڈ کر رہنے کے لئے جو ٹائم پروائید کیا جاتا ہے وہ اپنے رفریکٹی پیریٹ کی بھی جیسے ٹائم پروائید کیا جاتا ہے رفریکٹی پیریٹ کی قوس اور اس کا فنکشن یہ آپ کو بتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے بعد آگے آجاتے ہیں ایک سائٹیشن کپڑنگ اور جو آپ کے پاس ٹرانسفر ٹی بیولز ہیں یہ ساری آپ کے پاس کپڑنگ کا جو ہے سارا کچھ یہ آپ نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں کرنا اس میں دو چار پوائنٹس ہیں وہ آپ کو آنے چاہیے ٹھیک ہے یہ میں نے انڈرلائن کی ہوئے ہیں یہ ایپورٹن پوائنٹس ہیں جو آپ نے دیکھنے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس کیا آجاتے ہیں اس کے بعد آپ پکvia جانتے ہیں کیا کاریق سیکل 블�ی repetitive mode ڈیو کاریق سیکل بہت بہت امپورٹنٹ ہے ھئی quant اس کے بعد آپ پاس react influencing ڈیو پاسié کیا抽ی ہانے کیا کاریق ت Valerie aside یہ آپ پاس مپاپس ڈیوڑا ڈیوڑلخ ڈیو 예쁘 اچھے Dont کہ آپ جان правда اس کے بعد آپ کے پاس کیا کہتے ہیں یہ جو آپ کے پاس پیراگراف لکھا ہے increasing heart rate and decreases the duration of the cardiac cycle جی آپ کو جو relationship ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جتنا آپ لوگ heart rate increase کرو گے اتنی آپ کے پاس duration of the cardiac cycle کم ہوگی اس کے بعد آپ کے پاس کیا ہے اس کے بعد relationship of ECG to the cardiac cycle یہ تو آپ نے پہلے ایسے کرنا ہے کہ آپ نے ECG ساری صحیح طرح کر لینا ہے اس کے بھی ویڈیو ہے ECG کو میں نے بہت اچھی طرح اس کے ساتھ cardiac cycle کے ساتھ relate کیا ہے کہ آپ پاس کون کون سے PVA پہ کیا ہوتا ہے URS complex پہ کیا ہوتا ہے PVA پہ کیا ہوتا ہے segments پہ کیا ہوتا ہے interval پہ کیا ہوتا ہے یہ سارا آپ کو بتا چکے ہوں ایک آپ نے وہ دیکھنے نے ٹھیک ہے جب آپ یہ کر لوگے یہ آپ پاس important ہے یہ آپ کو آنا چاہیے اور یہ جو ساری چیز لکھے ہیں function of the ventricles as a pump یہ اصلی میں آپ پاس cardiac cycle لکھی ہوئی ہے پوری یہ آپ پاس سارے cardiac cycle کے stages لکھے ہوئے ہیں اور cardiac cycle میں کیا کیا ہوتا ہے یہ سارا یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہ آتا ہے یہاں پہ end ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ پاس سارے cardiac cycle ہے اب اس کو کس طرح آپ نے points میں کرنا ہے اور آپ نے اسی کیوں میں اس کا کس طرح answer دینا ہے یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں cardiac cycle کی ویڈیو میں ٹھیک ہے میں نے points کے ساتھ بتایا ہے وہ آپ دیکھتی جیگا جب آپ پاس یہ ہو جائے گا جب آپ اسی جی کو اچھی طرح پڑھ لوگے اور آپ کیا کہتے ہیں اس کو cardiac cycle کو اچھی طرح پڑھ لوگے تو آپ ایک دفعہ اس گراف کو دیکھ لوگے اور آپ نے ارام سکون سے یہ گراف کرنا ہے this graph is also important ٹھیک ہے اور آپ نے باری باری چیزوں کو relate کر کے پڑھنا ہے اور اب اس گراف میں آپ دیکھو گے کہ آپ پاس A,C اور V waves ہیں اور ادھر جو ہیں آپ پاس A,C اور V waves پریشر changes ان کا یہاں پہ لکھا ہے اور آپ پاس Y,V میں آجاتی ہیں اور MCQs میں آجاتی ہیں آپ سے پوچھ لیتے ہیں ٹھیک ہے A wave کیا ہوتی ہے C wave کیا ہوتی ہے V wave کیا ہوتی ہے اور ان پہ کون سے events ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو آنا چاہیے جب آپ cardiac cycle کرد ہوگے اس کے بعد آپ پاس آ جاتی ہے end diastolic volume end systolic volume stroke volume very important ٹھیک ہے آپ کو پورا پیراگراف آنا چاہیے مطلب پیراگراف نہیں آنا چاہیے آپ کو پتا ہونا چاہیے end diastolic volume کیا ہے end systolic volume کیا ہے اور stroke volume کیا ہے اور stroke volume آپ کیسے نکال دیو stroke volume کا فورمولا ہے end diastolic volume minus end systolic volume ٹھیک ہے یہ آپ پاس stroke volume ہو جاتی ہے کیونکہ stroke volume is the amount of blood that is pumped by the heart in one heartbeat ٹھیک ہے that is 70 ml اور اس کو نکالنے کا فورمولا یہ ہے end diastolic volume minus end systolic volume اس کی definition end diastolic volume end systolic اور stroke volume کی definition اور آپ کو نکالنے کا طریقہ آنا چاہیے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ پاس valve کا function ہے ٹھیک ہے یہ آپ پاس anatomy میں آپ بہت detail میں پڑھ لیتے ہو یہاں پہ بھی لیٹ کر لینا ٹھیک ہے valve function آپ کو آنے چاہیے papillary muscle function اب یہ paragraph ہے aortic and pulmonary artery valve ان کے ڈیفرینسز جو ہیں atrio ventricular valve اور semi unit valve میں کیا فرق ہوتا ہے یہ آپ پاس ڈیفرینسز ہیں 1st 2nd 3rd اور 4th 4 ڈیفرینسز دیو ہیں آپ اچھی طرح کر لینا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد aortic pressure curve ہے آپ سے پڑھ لینا ہے اس کے بعد sounds میں آپ پڑھنا ہے کہ AV valve پڑھ ہوتا ہے تب آپ کون سا سا آنڈ پر ڈیوز ہوتا ہے اور آپ پاس جب semilion valve پر پر آنڈ پر ہوتا ہے تب میننگ پتا ہونا چاہیے منٹ ورک آوٹ پوٹ ان دونوں میں آپ کو فرق پتا ہونا چاہیے صحیح ہو گیا اس کے بعد graphical analysis of the ventricular pumping اب یہ وہ قسطن ہے جو اپنے ریٹانی مارنا کے اس میں کیا ہو رہے ہیں بہت مشکل سے نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ بہت آسان ہے اس میں آپ نے ایک دفعہ ریٹ کر سمجھ لینا اور اس سمجھ کو آپ نے اس graph کے ساتھ compare کر لینا کہ اچھا یہ میں ادھر لکھا ہو رہی ہیں یہ آپ سمجھ لینا کہ ادھر کیا ہو رہے اس سے کبھی سوار پوچھ لیتے ٹھیک ہو گیا یہ ایس ایس جتنا آپ کارڈیو سائکل اللہ آج جاتا ہے کارڈیو سائکل جو ہے مور امپورٹنٹ اس کے بعد آپ کارڈیو جو ہے یہ والی جو ہے اس کو یہاں پہ سارا ایکسپلین کیا ہوئے یہ وہ ہی ڈائیگرام کی ہوئی ہے جو آپ کارڈیو سائکل میں پیچھے پڑ چھکے ہو ٹھیک ہے اگر آپ نے کارڈیو سائکل اچھی طرح سے کی تو آپ سمجھ جائے گی اب یہاں پہ یہ سمجھنے آلی چیز ہیں دونوں ٹھیک ہے اب کونسپٹ آفٹر لوڈ پری لوڈ ویری ویری امپورٹنٹ پری لوڈ آفٹر لوڈ میں کیا فرق ہوتا ہے ٹھیک اپ پاس یہ آفٹر لوڈ پری لوڈ آپ پتا ہونا چاہیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کا آپ سے آسپی میں آج جاتا ہے اکسر کے بتاؤ کیا ہے ٹھیک اس کے بات کیمکل انرجی یہ اتنا ضروری نہیں ہے اس کو اپنے بس ایک دفع دفع کر لینا ہے ٹھیک ریگولیشن آف ہارٹ پمپنگ ٹھیک ہے اس میں انٹرنزنگ کنٹرول آف ریگولیشن آجاتا ہے نروس کنٹرول آف ریگولیشن آجاتا ہے یہ جو آپ پاس انٹرنزنگ کنٹرول آف ریگولیشن ہے یہ فرانک سٹارلنگ میکنیزم ایس ویری امپورٹنٹ ٹھیک ہے اس میں یہ پورا بہت زیادہ جو آپ بس ڈیٹیل میں لکھا ہے اس میں فرانک سٹارلنگ کی ڈیفنیشن ہے اس میکنیزم کی وہ آپ کو آنی چاہیے ٹھیک ہے اس کا یہ کہ جتنا زیادہ بلڈ آپ ہارٹ میں آتا ہے اور اتنا زیادہ آپ کا ہارٹ مسل جو اس بلڈ کی ماؤنٹ سے جو کہتے ہیں اڈیپٹ کر لیتے ہیں جتنا زیادہ بلڈ آیا اتنا زیادہ ہارٹ کے مسل سٹریچ ہوئے اور اتنی زیادہ فورس سے پھر کنٹریکٹ کرتے ہیں یہ اوگر آف فرانک سٹارلنگ میکنیزم ہوتا ہے ایک یہ لائن ہوگی بسکلی فرانک سٹارلنگ میکنیزم سٹریچ دوریم فلنگ دی گریٹر is the force of کنٹریکشن and the greater is the quantity of blood پھر ہوگیا یہ آپ کو یاد ہوگیا یہ ایک اس کو ایک دفا ریٹ کر لینا ہے اس کے بعد لائنے دیکھ ہوئی ہے سٹریچ آف 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 پہنچہ 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 پہن نا اور اس کا جو ہے ڈیفرینسز جو ہیں ان کے پوائنٹس بنانیتے ہیں سمتھیک ہے کہ کیا افیکٹ ہے ہارٹ پر اور پیرا سمتھیک کا کیا افیکٹ ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے یہ آپ نے پڑھ لینا ہے ٹھیک ہے اور ایک اور چیز آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پیرا سمتھیک نروس سسٹم کدھر کدھر جا کے ہارٹ پر افیکٹ کرتا ہے اور سمتھیک نروس سسٹم کون کونسی جگہ پر افیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ جو آپ پاس ڈیاغرام دی ہوئی ہے اچھا یہ ہو گیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے افیکٹ آف پوٹیشیم اینڈ کیلچیم آئنز ڈہ ہارٹ کونکشن ٹھیک ہے یہ جو لائنز انڈر لائن ہوئی ہوئی ہیں یہ جو دو چار آپ پاس افیکٹ دی ہوئی ہیں کہ ایکسیس پوٹیشیم کی وجہ سے ہارٹ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے اور ہارٹ ڈیگریز ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ پاس جو ترہا ڈیلی بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کارڈیک ایمپلس کا یا پھر آپ پاس بلوک ہو سکتا ہے جی آپ پاس جو افیکٹ ہیں پوٹیشیم آئین کے یہ آپ نے یاد کر لینے انہیں در سے ٹھیک ہو گیا اس پاس کیلچیم آئین کا جو افیکٹ ہے دو لائنے لکھی ہوئی ہیں جی آپ نے یاد کر لینے کے کیا کیا افیکٹ ہے صحیح ہو گیا اس پاس تیمپریچر جو ہے تیمپریچر کا اور اس پوائنٹس پر اینٹ کو بتاؤنا چاہیے وہ آپ کو sent یہ آپ کا پہلا چپٹر